بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید رسالت کا پورا مدینہ منورہ مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سما چکا ہے وسط سو گناہ بڑھ چکی ہے حالیہ توسیح منصوبے کی تکمیل کے بعد مرکزی عمارت چھ لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو مربع میٹر پر مستمیل ہوگی سینو سمیت مجموعی رقبہ دس لاکھ بیس ہزار پانس سو مربع میٹر پر محیط ہوگا ہال میں دس لاکھ اور اہاتے میں آٹھ لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی موزنین کے تعداد صدرہ ہوگی اتتائی رقبہ کے لحاظ سے مسجد اب سو گناہ بڑھ گئی ہے تقریبا پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے مسجد کی بیرونی دوار اب جنت الوقی کے قبرستان سے مل گئی ہے جو پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اندازی میں شہر کے مدافعات میں تھا دوستو ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک مزیر نوی کی گیارہ مرتبہ توصیح کی جا چکی ہے ساتھویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر آہاتہ بڑھا کر چودہ سو پچیس وربا میٹر کر دیا گیا مزیر نوی کے آہاتے کے گرٹ جو دیگر امارتیں اور جگہیں ہیں ان میں سعودی حکومت کے ادارے ہسپتال شافر مول پورٹل اور بڑی شہرائیں بھی ہیں مدینہ کی مزیر نوی اور مکہ کی مزیر الحرام دونوں کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے جبکہ مزیر کی نگرانی کی جمعیداری سعودی شاہی خاندان کی ہے اور سعودی بادشاہ خود کو خادمین حریمین شریفین کہلاتے ہیں شاہ عبدالعزیز نے 1950 میں مزیر نوی کا آہتہ بڑھا کر سولہ ہزار تین سو ستائیس مربع میٹر تک لے گئے جن میں سات سو چھ ستون اور ایک سو ستر گھمت تھے اسی دور میں مزیر نوی کی رسط ایک خصوصی ٹرانسیشن لائن کے ذریعے سے لگائی تھے اور لیمبو کے تعداد جوب 2447 ہو گئے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے پیج انفارمیشن ہاؤس کو سبسکرائب کریں